بیمار بی چیف چندر شکر آزاد نے ایک پبلک میٹنگ میں کہا کہ کامورڈ یاترہ کے لیے دس دنوں تک پورا روڈ بند کر دیا جاتا ہے لیکن بیس منٹ اگر عید وارہ دن نماز ہو رہی ہے تو یہ بی جے پی حکومت کہہ رہی ہے کہ ایسا ہونے نہیں جائے بھائی ہندو دھرم کی آستہ کا دیش سب کی دھرموں کی آستہ کا سمان کرتا ہے ہندو دھرم کی آستہ ہے دس دن کا ور چلتا ہے سارے ہوتل بند ہوتے ہیں اسپطال بند ہوتے ہیں کئی بار ایسا ہو کہ اسپطال جانا ہوتا ہے لیکن ان کا ساب جان نہیں سکتے کوئی اور کو جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان کی آستہ کو ٹھیچنا پہنچے اور ان کی دھرم میں کوئی دکھوڑنا تو لوگ سہتے ہیں اس کو لیکن بیس میناٹ اگر عید والے دن نواز ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہونے نہیں دیں گے یہ بھائی پڑھو یہ بھائی پڑھو آپ مجھے بتاؤ یہ ساموئی ہوتی ہے عیدگاہ پہ ہوتی ہے تو سب لوگی کٹھا ہوتے تو کہہ رہے نہیں کرنے نہیں دیں گے کرنے نہیں دیں گے یہ ہو جائے کہ وہ جائے گا تو کیوں یہ کیا ہے دیس ایک ہی دھرم کا ہے یا دوسرے دھرم کے لوگوں کی اچھت نہیں ہے یا ان کا سمانے ان کے کوئی ان کی کوئی اچھت نہیں ہے کیا ان کا کوئی آستہ نہیں ہے تو سب نہیں جانتے کہ یہ بات غلط لیکن کسی کی حمد نہیں ہے کسی کو پوری لگے ہندو دھرم کے کسی بیکٹی کو پوری لگ یہ بات اگر 20 منٹ کی نواز کے لیے بیوستہ ہو جائے 20 منٹ کو گھر راستہ بدل جائے کسی کو پورا لگے گا اور اگر کوئی کہتا ہوں ہندو دھرم کو ماننے والا بیکٹی کہ میں اس سے سہمت نہیں تو وہ ابھی اپنے دھرم کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ اگر ان کا مجھے بھی یہ سکھاتا ہو کہ کسی دوسرے کو پریشان کر کے یا اس کو پیڑا دے کے خوش ہو تو یہ میں نہیں مانتا ہے میں نے نیشنل ٹیل پہ بات پوچھی کہ میں یہاں پوچھے بتاؤں میڈیا کے ساتھ کہ میں غلط ہوں اگر آپ اس طرح سے کسی ایک دھرم کو ٹارگٹ کرو گے سکھ ہو جین ہو بود ہو مسلمان ہو یا بدریشت ہو تو پھر میں چنسے کا راجات چھپ نہیں ہمارے نیتا نہیں بولتے تھے اس لیے ہم پہ دل بڑھ رہا تو اس لیے اس لیے سب کو دکھت ہے دکھت اس بات سے نہیں کہ چنسے کا نہیں آ رہے ہیں یہ چنسے کا سے ملنی پا رہے ہیں پھر میں چنسے کا